السلام علیکم سارے پتھان حضرات پاکستانی اور پاکستان سے باہر بھی جتنے لوگ ہیں جتنے ہمیں دیکھتے ہیں پتھان حضرات بین اس لئے بولا ہے آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے ہے سناولہ بھائی پشاور سے آئے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو ویلوگز میں دکھایا ہے سناولہ کیسے ہو پکی بات ہے سناولہ کو یہ ایک دو ویلوگز میں گائب بھی ہوئے لیکن ہم نے سناولہ کو دوبارہ پکڑ لیا ہے بڑا ایک مسروف انسان ہے خیر آج ہم لوگ نے ایک بڑ ہی نا ہی نا یونیک کام کی ہے فیل حال ابھی ہم کھڑے ہیں اپنے گھر کی چھت کے اوپر موسن چھک کرو ذرا فول دھوند اور سردی کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی چار چالیس ہو رہے ہیں اور فول ایسے نا حلکل کی فوق ہے اور ایک بڑا مزیدار سا مول ہے آج سناولہ نے اور سناولہ کے بابا نے مل کے شنواری کڑائی بنائی ہے کس چیز کی کڑائی بنائی ہے شنواری بکرے کی بنائی ہے آج ہے آپ آئیں ذرا ملکم بھئی یہ چھوٹے گوش کے بنائے ماشاءاللہ ٹاماتر میں اور اس میں دھنیا خوشک دھنیا ٹاماتر اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کا بہت بھی ماشاءاللہ ٹیسٹی بنائی ہے اور انشاءاللہ ابھی آنس بھائی کو کھلائیں گے سب کو کھلائیں گے اور انشاءاللہ ویڈیو بھی اس کی بنے گی شو کریں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ آج ہم لوگ نے سوچا تھا پشاور جائیں گے پشاور جا کے پورے شنواری ڈھابے شنواری کڑائیاں ٹیسٹ کریں لیکن ہمیں کسمہ چکرے لہور کے اندر ہی ہمیں پشاوری فل شنواری کڑائی ملے گی ابھی فیلال مٹن کڑائی بنی ہے شنواری چل کے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کڑائی کس طرح میں نہیں ہے پھر آپ نے ریسپی بھی بتانی ہے انشاءاللہ چلو بھئی چلتے ہیں یہاں سامنے ہی بالکل کچھن ہے یہ دکھو زرہ ہو 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 یہ دکھو زرہ چلو بھئی ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ ہو 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 کیا خوشبو ہوئی ہے فل وہ ٹوماتروں کی خوشبو آئی ہے نا آہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کمال کا ٹیسٹ لگ رہا ہے ایسے تھک گریوی اور ایسے فل ٹوماتر کے اندر پکا ہوا مٹن ہو 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 ابھی اسے ٹائم ہے کوئی کے بس ریڈی ہے تیار ہے بھئی 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 بس سے کھانے کا انتظار ہے چلو بھئی کھاتے ہیں ہم لوگ اور پھر بتاتے ہیں آپ کو بھی اچھا میں خود بھی آج شنواری کڑائی زرہ کھاؤں گا کہ پشاور کے لوگ جائے وہ پشاور کے رہائشی ہیں وہ کس طرح شنواری کڑائی اپنے گھر میں بناتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کڑائی ہم لوگ نے لاکے رکھ لیا ہے شنواری کڑائی ہم لوگ نے جائے وہ کسی شنواری ہوتل میں جائے تو پھٹے نہیں لگے ہوتے ہیں بیٹھ کے بیٹھ کے وہی محولی در بھی ہم لوگ نے بنا لیا ہے چلو بھئی ہمارے پاس آگیا شنواری مٹل شروع کریں کرو شروع بسم اللہ اپنے رہے ہیں خستہ نزیزہ تازہ ماشا اللہ یہ دیکھو یہ چیز اتنا ٹیڈر یہاں ٹیڈر ہے یہ سکتہ ہے یہ گریوی یک کانتے ہیں یہیے ٹیڈر ہے وہ کھاتا ہے پیانیہ ہے یہ ہے ماشا اللہ اور کھاتا مرچ ماشا اللہ یہ سوکتہ ہے اور ماشا اللہ ک چیزیں اور ہم لوگوں پیار محبتی اتنا مزیدار تیسٹ ایسے مطن کے چھوٹ چھوٹی بیس کھول ایسے ٹینڈر یہ دیکھو اوہ 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 ایسے بہت 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 کاریو اچھا پورا اس طرح تماتر کے پوری فیل آ رہی ہے بہت 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 ب بہتا ہے بہتا ہے سلام اللہ ایسے ایسے پورے ٹکڑیاں بن جادی ہیں متن کے پیس کی اب کھانا شاہلا ختم کرتے ہیں بہتا ہے ایسے پروپر ٹھیک گریوی ٹوماٹروں والی مزہ آیا اس کی ریسپی بتا دی ہیں آپ نے میں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے گھر میں شنواری کڑائی کھائی ایک اتنی مزہ دار چیز پول ایسے ٹوماٹر والی کڑائی ہاں سناولہ صحیح تھی نا کڑائی سناولہ کے بابا نے بنائی تھی انہوں نے کڑائی بنائی تھی بہت اعلیٰ کڑائی تھی مزہ آ گیا تھا پھر کام بھاری ہو گیا تھا تتہ تتہ کام ہو گیا تھا تو ہم لوگ اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں اچھرے سے تھوڑا سا ہی آگے ماشاءاللہ نفیس کسوری فلودہ پھر ہم نے سوچا کہ لہور کا بیسٹ فلودہ پیتے ہیں جا کے کام سیٹ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا تو چلیں سب سے پہلے فلودہ پی لیں انشاءاللہ 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 مال کرم مال کیا لے اندر ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا کھا رہی اب ٹھنڈا ٹھنڈا مال کھاتے ہیں اب چلتے سب سے پہلے ہم لوگ فلودہ پیتے ہیں سناولہ ریڈی ہو چلو آجو ذرا یہ ہے ماشاءاللہ نفیس کسوری فلودہ یہ ان کی شوپ ہے یہ مہمان کھانا اس کے بالکل ساتھ ہے ماشاءاللہ نفیس کسوری فلودہ اگر آپ اچھرے سے آگے آئیں تو آپ کو یہاں پر یہ نظر آجائے گا اچھا ایک جو یہاں کی بات ہے یہ پورا شیش مہل لگتا ہے پورے ایسے شوپ کے اندر شیشیں شیشیں ہوئے پڑے ہیں آپ کو جدر دیکھو آپ کو آپ کی شکل نظر آئے گی فل ایسے شیش مہل یہاں پہ کیا لگا ہوئے پیچھے دیکی سٹیم چکن ہے چرگہ چیک کرتے ہیں چیز ہے چرگہ اس میں بھی مرچے زیادہ ہی نہیں لگائیں یہ سپائسی ہوتا ہے سپائسی چیزیں ہم سپائسی چیزیں کھا کے آئیں اب ہم فلودہ پیائیں میٹھا میٹھا کام ہو جائے چلو بے یہاں پہ بنت ہے سارا فلودہ یہاں پہ پڑی ربڑی اس کی سیمیاں اور شیرہ یہ کیا چیز ہے فلودہ یہ کسی ہے یہ فلودہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں فلودہ کے اوپر یہ بھی ربڑی تو ڈال دیتے ہیں اچھا 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 اسی ربڑی کو جمعایا ہوئے اس میں میٹھا اٹھا اچھا 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 یہ دیکھو یہ سارا شیش محل ہے پورا شوپ کے اس طرف بھی ہر جگہ پہ صرف شیشیں شیشیں لگیا ہوئے ہیں ہمارے پاس آگیا ہے فلودہ بڑا ایک یونیک طریقے سے فلودہ ہے جو ہم نے قصور میں فلودہ اس کے اوپر صرف یہ ربڑی آتی ہے ربڑی کے ساتھ سیمیا اور شیرہ اس کے اندر اس کے اوپر بھی کلفی ربڑی کی ڈالی ہوئی ہے جو کہ ایک میٹھی کلفی ہے جو ربڑی ہوتی ہے وہ فیکی ہوتی ہے کہیں پہ بھی میں نے کبھی فلودہ نہیں دیکھا جس کے اندر پر ایسے اوپر آپ کو کلفی بھی ڈال کے دیتے ہیں لیکن یہاں پہ کلفی ڈال کے ایک بڑی یونیک طریقے سے دیا ہے چلو شروع کرو ساتھ میں مار پاس ایک ربڑی کا شیک ہے یہ لسی کی ٹائپ کا گلاس ہے فل ہی بی بسم اللہ الرحمنی ہے وہ کیسا ہے بہت مزیک ہے مزیک ہے ہم ہم اچھا ربڑی جو ہے وہ پھیکی پھیکی اور اندر تھنڈی تھار ایسے جمی ہوئی پھول کلفی بہت عالی ساتھ یہاں پہ بھی ایسے ہمیں ربڑی ملی ہے یہ آئیس ملی ہے اس کے بعد یہاں پہ شیرہ بھی ہمار پاس لیکن میٹھا جو وہ خود بنا کے دیتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے ہاں سنا اللہ یہ جو کلفی ہے نا یہ یہ کٹ کر کے کلفی ڈالی ہے یہ دوسرے پیالے میں رہتا ہوں یہ دیکھیں کٹ کر کے انہوں نے ایسے پوری اوپر کلفی ڈالی ہوئی ہے جو کہ ایک بڑا مزیدار فلیور دے رہی ہے بہت زبردست کسور والے سے بھی بہت اچھ ہے کسور کا فلودہ ہے لیکن یہ اس سے بھی اچھا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے لسین امہ گلاس اس کو پینا نہیں چڑھا وہ بہت ہی ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے فلیوری ہے بلکل ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اتنا تک ہے کہ وہ کھینچا تک نہیں جا رہا اتنا تک ملتا ہے لیکن یہ لسین ہے یہ رہی فلودہ ہے ہمارا مہے ہمارا مہے ہماراhalf یہ کہنچہ نہیں جا رہا اتنا ثکی ہے پورا سر ربڑی اس کو لسی کی ترہی پیتے ہیں اپنے لوڑی سٹائل میں ہمارا 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 ہے ہمارا 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 خمجم یہ بہت ہے اپنی کسی چیز ہے بہت ہے پکڑو سماوالہ اس کو لسی کی طرح ہم پینے لگے تھے اس کو چڑا ہو یہ بہت ہے پشاور میں پشاور میں پشاور میں ملتا ہے جو در ملتا ہے پشاور میں پشاورو کے چلو پشاور جائیں گے نمیت رائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو ویڑھ رہا ہی کر رہا ہی ہے انشاءاللہ چلو بھئی ہم لوگوں نے کھا رہی ہے فلودہ سناولہ اور کچھ پہلے ابھی کئی دیکھتے ہیں آگے کئی کھونکتے ہیں سناولہ کو لہور کی سیحر کرواتے ہیں اس کے بعد کچھ دیکھتے ہیں کہ آج کیا کھائیں گے فلودہ بہت عالی تھا اب کئی لوگ کہیں گے سردی تھی فلودہ کیوں کھایا لیکن بھئی جو مرضی چاہ سے آگے فلودہ کھایا اچھا بھئی فلودہ کھا کے ہم لوگ ذرا لہور گھوم رہے تھے سناولہ کو لہور دکھایا کوئی کان شام تھے وہ اپنے ختم کیے اب رات کے دس گیارہ بجرے رات کے دس گیارہ بجرے ابھی ہم لوگ آئے ہیں امرت سری حریصہ ٹرائے کرنے کیمرا مارکٹ سے بلکل آپ لوگ باہر نکلیں گوال منڈی کے پاس نسبت روڈ پہ آپ کو مل جاتا ہے امرت سری حریصہ ایک بڑا مزیدار سی سیٹپ ہے دیگ میں یہ میرے بلکل پیچھے آپ لوگ کو امرت سری حریصہ کا بورڈ نظر آرہا ہوگا یہاں پہ اس والے روڈ کے اوپر پانچ چھے حریصہ والے ہیں کافی بیٹھے امرت سری حریصہ کے نام سے کافی زیادہ لیکن کہ والا جو امرت سری حریصہ یہ کافی پورا رہا ہے یہاں پہ اور بہت زبردست سری حریصہ پڑھو یہ دیکھ اسلام علیکم یہ کب سے شوپ یہاں پہ یہ ستر سال ہوگے ستر سال سے مٹن اور حریصہ بیف حریصہ چکن اور حریصہ اچھا تین آئٹم دیگ میں کیا پڑھا ہویا ہے یہ بیسے ماری گوڑوں کی نشانی نشانی رکھی ہوئی ہے پر وہاں پہ پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ فرائی ہو رہا ہے فرائی ہو تڑکا لگ رہا ہے صحیح ہے وہاں پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کیا صاحب جن کو نہیں پتا انہیں میں بتا دوں کہ حریصہ بنتا ہے دلیے وغیرہ کا اور اس میں میٹ ہوتا ہے اور کافی چیز ہوتی ہیں تو یہ دلیا پڑھا ہوئی رہا ہے یہ حریصہ یہ ریڈی پڑھا ہے ڈائنہ ریڈی وہ آگے ریڈی یہاں پہ پڑھا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے حریصہ فرائی فل تڑکے شڑکے یہاں لگ رہے ہیں نظر جائے ڈائنہ موسیقی موسیقی وہ مجھے پسند نہیں آیا وہ بس ٹھیک تھا یار یہ والا حریصہ جس طرح خوشبوئے اور جس طرح یہاں پہ راش اور مزیدار سسٹم ہے ضروری حریصہ اچھا ہوگا خود بھی کھاتے ہیں سناولا کو بھی چیک کرواتے ہیں ہاں سناولا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا یہ مٹن ہے یہ مٹن ہے بھئی نان آگے ہمار پاس ہے فل کڑک کڑک نان سب سے پہلے تو یہ نان کے سنو ہوئے ہوئے کیا کڑک نان ہے یہ پکڑو پکڑو شروع کرو یہ ہمار پاس ہے حریصہ یہ امرت سری حریصہ یہ جو لوگ ہیں نا یہاں پہ جنہوں نے یہ حریصہ کی شوپ اپن کی ہے یہ بہت سالوں سے یہ لوگ انڈیا کے شہر امرت سرسہ ہے جو کہ پنجاب کا ایک شہر ہے پنجاب کا علاقہ یہی والے پنجاب سرائے کی تھا اب وہ امرت سرائے یہ لاہور ہے اس حریصہ کے اندر ہیں مٹن کے کباب یہ دیکھو ایسے فل لمبے لمبے سے کباب فل لمبے لمبے سے کباب ہے مٹن کے اور دیسی گھی کی اندر فل ایسے لطپت حریصہ بسم اللہ اللہ ہاں ہم وہ ہو یار بہت مزیدار یہ جو حریصہ یہ مٹن حریصہ اس کے اندر کباب ہے وہ بھی ایسے فل مٹن کے کباب اور اتنی سمور اتنا سمودھ اس کا ٹیکسچر ہے نا اتنا سمودھ ٹیکسچر ہاں ہاں کیا سر صحیح ہوتا نیا یار بہت آلہ ہریسہ بنتا ہے دیفرنٹ چیزوں کو مکس کر کے گھوٹے لگا کے اور وہ بڑی محنت لگتی ہے ہریسہ بننے پہ لیکن کھانے پہ ٹائم نہیں لگتا اور ایسے فل دیسی گھیر ڈال کے بڑا ہی ایک مزہ دار بلکل لائٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسے سپائسیز ہی نہیں ہے اور کباب کا فلیور اتنا مزہ دار وہ پروپر ایسے کباب اندر فلیور ہاتھا ہے کباب کا اور ساتھ ہریسہ فل ایسے دیسی گھی اوپر تیرتا ہوا بہت آلہ بہت آلہ یہ کباب میں ایسے ٹرائے کروں بڑا زبردہ سر یہ کباب لمبے لمبے سے کباب ہے ایسا لگتا ہے کہ اندر جیسے وہ کیڑے ڈانس کھا رہے ہیں کیڑے اندر دوبے پڑھیں لیکن بہت بہت مزہ دار چیز ہے چلو ہم لوگوں نے ہریسہ کھا لیا ہے ایک بڑا مزہ دار سمولھ ٹیکسٹر والا ہریسہ بہت آلہ تھا بلکل نورمل سے سپائسیز بہت زبردہ تھا اب جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کے امرت سر میں بھی اسی طرح ہریسہ چلتا ہے جیسے یہاں لہور کے اندر ہریسہ چل رہا ہے تڑکے لگ رہے ہیں لوگ آ کے ہریسہ کھا رہے ہیں مٹن چکن بیف ہریسہ ایک بڑا مزہ دار سیٹپ ہے انڈیا والا کمنٹس میں آجاؤ اور مجھے بتاؤ کہ واقعی ایسا ہوتا ہے امرت سر میں بھی چلو بھئی آج کے ولوگ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ